موٹر وے م3 لاہور سے سمندری تک دھن کے باعث بند کر دی گئی ہے موٹر وے م3 کو بند کر دیا گیا ہے دھن کا موٹر وے پر راج ہے موٹر وے م3 کو لاہور سے سمندری تک بند کر دیا گیا ہے جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے موٹر وے م3 لاہور سے سمندری تک بند کر دی گئی تفصیلات آبی چودری سے جان لیتے ہیں جی عابد اب بالکل گزشتہ روز تھی دیکھنے میں آرہا ہے کہ دھن کی شدن میں اضافہ ہو گیا ہے رات کی تقریباً دس بجے کے قریب موٹروے کو بند کر دیا گیا تھا لیکن صبح جو ہے وہ تقریباً بارہ بجے کے بعد لاہور چالکور موٹروے یہ ایم ٹری ہے جس کو ٹرافک کے لیے کھولا گیا تھا لیکن ابھی چار بج کر دس منٹ پہ دوبارہ اس موٹروے کو بند کر دیا گیا ہے موٹروے کام کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ موٹروے کو مسافروں کی حفاظت کے پیش نظر بند کیا گیا ہے لاہور سے سمندی تاک یہ موٹروے بند کی گئی ہے البتہ ٹرافک جو ہے اس کو جیٹی روڈ پر جانے کے لیے اجازت دی جا رہی ہے موٹروے کام کے کہنا ہے کہ شہری دن کی اوقات میں لیار ضروری سفر سے گریز کریں گاریوں میں مناسب پاسلہ رکھیں اور اس کے ساتھ ساپ پوک لائٹس جو ہے اس کے استعمال کی کمی منائے البتہ سفر شروع کرنے سے پہلے موٹروے کی جو ہلپ لائن بان تھرٹی ہے اس پر ضرور رابطہ کریں اچھا عابد یہ بھی بتائیے گا کہ موٹروے کو یہاں سے بند کیا گیا ہے لاہور سے سمندری تک اور باقی جو ہے ایم ٹو کا اس کا کیا سٹیٹس ہے اور وہاں پر کیا ادایہ جاری کی جا رہی ہے موٹروے پولس کے جانب سے اب بلکل بیگر جو موٹروے جن میں موٹروے ایم ٹو اور لاہور چالکورڈ موٹروے ہے اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت دن ہے لیکن اس وقت سے حد نگاہ بہتر ہونے کے باعث ایم ٹو اور جو لاہور چالکورڈ موٹروے ہے اس کو ابھی تک کھلا رکھا گیا ہے موٹروے ہکام کا کہنا ہے کہ اگر حد نگاہ میں مزید دونکogan جوہاں وہ زیادہ چھا تھی ہے تو اس کے باعث لاہور چالکورڈ موٹروے اور ایم ٹو جو ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے گا لیکن اس وقت تا سٹییا بھی ہلیا ہے کہ حد نگاہ بہتر ہونے کے باعث سے لاہور سالپورٹ موٹر وے جو ہے اس کو کلا رکھا گیا ہے اور ایم تری جو ہے اس کو اس وقت عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور جو موٹر وے پر سفر کرنے والے شہری ہیں ان کو کوشش کی جاری کہ ان کو جیٹی روڈ پر کرمار کر دیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایڈوائز بھی جو ہے وہ بھی شہریوں کو لیے جاری کی گئی ہے جس میں موٹر وے اکام کا کہنا ہے کہ شہری سفر شروع کرنے سے پہلے وان تھائٹی پر کال کریں تاکہ اپنے سفر کے آسان بنایا جا سکے اور دن کے اوقات میں کوک لائش کا استعمال کیا جائے گاڑیوں میں درمیانی پاسرہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ رکھا جائے تاکہ کسی بھی ناؤس پر واقعے سے بچا جا سکے ہیں ٹھیک ہے عابد آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے